برشتی قراشی بالو نمشکار مطروں جائے مادادی سواغت تھی آپ شبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں برشتی قراشی بالو مطروں کیسے ہیں آپ شبی امید کرتی ہیں آپ شبی بہت اچھی ہوں گی برشتی قراشی بالو جانکارے کے لیے ہم آپ شبی کو بتا دیں اب آپ کا ایک ایک سپنا سچ ہونے والا ہے کیونکہ برشتی قراشی بالو اس بار شونے کے رت پر سوار ہوگی آپ کی قسمت جیہاں برشتی قراشی بالو ایک زھٹکے میں آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گی جیہاں برشتی قراشی بالو تیار ہو جاؤ اب آپ کے جیمن میں ایسی خوشکبری دستک دینے والی ہے جان کر آپ کے دشمن نہ ہی سو پائیں گے اور نہ ہی جاگ پائیں گے جیہاں دوستو بتا دیں پورے ستائیس سال بعد ایک بہت بڑی بھینکر یوک کا نرمان ہونے جا رہی ہے جیہاں اگلے ان چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی کنڈلی میں آپ کی کنڈلی کے چال بدلنے والی ہے جیہاں وہ کہتے ہیں نا جب جب گروہ کی دشا بدلتی ہے تب تب ہماری دشا بدلتی ہے جیہاں دوستو جانکاری کے لیے ہم آپ شبی کو بتا دیں اب آپ کی کشمت کمل کے پھول کی طرح کھلنے والی ہیں اور آپ کا بھاگ یہ موتی کی طرح شمک اٹھے گا جیہاں دوستو آپ بلکل صحیح شن رہے ہیں جانکاری کے لیے ہم آپ شبی کو بتا دیں اب آپ کو امیر بننے سے دنیا کا کوئی بھی طاقت روک نہیں شکتا جیہاں لیکن دوستو آپ کے اندر وہ ججبہ وہ جنون ہونا چاہیے کہتے ہیں نا شپنیں ان کے پورے نہیں ہوتی ہیں زن کے باپ بڑے ہوتی ہیں شپنیں ان کے پورے ہوتی ہیں جو اپنے زند پر اڑے ہوتی ہیں مان لیا تو ہار ہے ٹھان لیا تو جیت ہے جی ہاں کہتے ہیں نا من کے ہارے ہار من کے زیتے زیت دوستو پورے ستائیس سال بعد دو بڑے گرہ دوبارہ آپ کے کنڈری کے مدی بھاگ بھاو میں برازمان ہو جگی ہیں جی ہاں اگلے ان چوبیس گھنڈے کے اندر آپ شبی کے جیونکال میں جو چمتکار کرنے والے ہیں دیکھ کر آپ ایک دم سے حیران ہو جائیں گی جی ہاں میرے پیارے مطروں جانکاری کے لیے ہم آپ شبی کو بتا دیں آنے والے سمئے میں باقی بیہاری زی کے اشند کرپا اب آپ کے جیون پر ہونے والی ہے جی ہاں اور ساتھی ساتھ چندرمہ نے بھی اپنی راشی پریبرتن کر صبح اسثان میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں جس وجہ سے آنے والے سمئے میں آپ کی راشیوانوں کے آپ کی کنڈلی میں کیا کھل بلی مچائیں گے اس بارے میں کسی نے آج تک نہیں سوچا ہوں گا جی ہاں لیکن اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سرچہ کریں گی اور آپ کی راشیوانوں کو بستار سے بتائیں گی دوستوں ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور پردان کریں اور سچے منٹ سے کمنٹ باکش میں جائے باکی بیہری لال جائے سری رادہ رانی ضرور لکھئے گا آپ کو سری رادہ رانی جی کا آشرباد پرابط ہوگا تو چلیے دوستوں بات کرتے ہیں بریشک راشیوانوں سیاؤں سے چھوٹکارہ ملے گا جیون ساتھی کے ساتھ سمبند کافی اچھی رہے گی اور اگر واد ویواد سے بسنا چاہتی ہیں تو میرے پیارے مطروں لڑائی جھگڑے سے دودھ رہنا چاہتی ہیں تو دوستوں آپ چھوٹی موڑی باتوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنے جیون میں آگے بڑھیں بہت بڑی سفلتہ حاصل کروگی جی ہاں دوستوں دیکھیں دوستوں شیطارے کہتے ہیں آپ اپنی بڑی ہوئی جمعیداریوں سے پریشان ہیں جی ہاں لیکن دوستوں ابھی آپ کو کوئی راہت ملتی دکھائی نہیں دے رہی ہے سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ شکایت کرنا چھوڑ کر اپنے کاموں کو پورا کریں جی ہاں جتنی جلدی خوشکے پورا کریں گے اتنی ہی زلدی بوجھ گم ہوتا جائے گا جی ہاں لیکن اس کا یرت یہاں بھی نہیں ہے کہ آپ کو اسے لاپروہیش پورا کرنا ہے جی ہاں اپنا کام کوشلتہ سے پورا کریں اور آپ کو بھوش میں اس کا فل عوش ملے گا جی ہاں دیکھیں دوستوں کبھی کبھی ہم شکی کے جیون میں ایسا ضرور ہوتا ہے جس حساب سے ہم محنت کرتے ہیں اس حساب سے ہمیں فل پرنام ریزلٹ نہیں ملتا ہے لیکن اس سمیں ہمارا من نراس ہو جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے اور ہم ڈپریسن میں چلے جاتی ہیں جی ہاں اور کہنے لگتے ہیں ہمارا تو بھاگ یہی خراب ہے ہماری تو کشمت ہی بیکار ہے نہیں دوستوں ایسا بلکل نہیں ہے آپ محنت کرتے جائیے بھگوان کے بحی کھاتا میں سب کچھ نوٹ ہوتا جا رہا ہے ایک دن آپ کو اس کا دگنا ریٹن ملے گا جی ہاں دوستوں بات سمجھ با رہے ہیں تو بولیے گا ہاں چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں دیکھیں دوستوں آپ کو اپنے پیروں پر بہت جارہ دھیان دینا ہوگا جی ہاں آپ ایسی نوکری کرتی ہیں جس میں آپ کو پیروں کا بہت پریوں کرنا پڑتا ہے اس لیے دوستوں آپ کو اور بھی ادھیک خیال لکھنا ہوگا جوتی اور ضراب نیمیت روپشے پہنیں اگر کچھ درد محسوس ہو تو آدھے گھنٹے تک اپنے پیروں پر مساج کریں یا اپنے پیروں کو گرم پانی میں ڈبو کر رکھیں جی ہاں ایسا کرنے سے آپ کے پیروں میں بہت جارہ راحت ملے گی اگر درد پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کسی نزدی کی ڈاکٹروں سے شلحہ مشوارہ لے سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے دیکھیں دوستوں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو بہت پیار اور دلار کرے جی ہاں آپ کی یہی سوچ یہی اکشہ آپ کو اور سرکشت اور ڈیمانڈنگ درساتی ہے جی ہاں دوستوں شتارے کہتے ہیں آج آپ بچوں جیسا ویوہر کریں گے اور اپنے پارٹنر کو اپنے افیر کو نیجی ازدر پر سمیت رکھنے کو کہیں گے جی ہاں یہ کافی مشکل ہے کیونکہ آپ دونوں ایک ہی جگہ کام کرتی ہیں جی ہاں اس مشکل استطیق کا انداز لگائیں جس میں آپ اپنے پارٹنر کو ڈال رہے ہیں جی ہاں آج آپ کو اپنے کاریالے پر سنچار اور باتچیت کوشل کا بسیس اپیوک کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں آج آپ کو ساودھا رہنا ہوگا اور جور سے سکایت یا کسی کے پیروں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں دوستوں اس کے بزائے آپ کو کپنیتی اور کشلتہ سے دباب میں سمیے کے کاری کرنے کی آوشتہ ہوگی آپ کی سفلتہ باتچیت میں بھی کافی حد تک آپ کے کیریئر کو آگے بڑھا سکتی ہے جی ہاں دوستوں کیونکہ آج بڑے راجیوک اور دھنیوک کا نرمان ہو رہا ہے آج آپ کو وشیس اپلپدیا پرابط ہوں گی پریبار میں کوئی بات بیواد لمبے سمیے سے چلی آ رہی تھی تو وہاں بھی آج کے دن سماپت ہوگی اور پریبار میں ایک الگ ہی خوشی کا رونک دکھائی دے گا جی ہاں دوستوں شب کو ساتھ لے کر سلنے کی کوشش کریں گے آپ اور آپ اس میں شفل بھی ہوں گے آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گی جی ہاں دوستوں آج آپ کو شفلتہ ملنے کے یوگ بن رہی ہیں خاش کر بدھیہارتیوں کے لیے شمع اتی اتیم رہنے والا ہے اگر انہوں نے کسی کمپیٹیشن میں بھاگ لیا تھا یا کہیں پر اگزام بگرہ دیا تھا تو وہاں سے انہیں صبح سماشار سننے کو مل سکتی ہے آج آپ کے دینک دن سریا میں بدلاؤ آئے گا پریورتن آئے گا رکے ہوئے کاموں کو آشانی سے پورا کر پائیں گی آج آپ کو بھاگ کا شاتھ مل رہا ہے آج آپ کو کشمت کا ساتھ مل رہا ہے جو بھی کام آج آپ اپنے من میں ڈھانیں گے اسے پورا کر کے ہی دم لیں گے اور آپ کوش میں سفلتہ بھی ملے گی جی ہاں دوست اگر آج آپ نئے کاریوں کی شربات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو پہر سے پہلے ہی کر لیں تو آپ کے لئے اور بھی اچھا رہے گا کیونکہ سونے پہ سوہگا ہو جائے گا جی ہاں دو پہر کے بعد سمیں اتنا انکل نہیں ہے لیکن اگر آپ دو پہر سے پہلے کریں گے تو آپ کے لئے اتی 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 رہے گا آپ کو گیرنٹی کے شاد کاموں میں سفلتہ ملے گی جی ہاں دو دن آپ کے لئے شکہ دو ہوگا کسی مطر اتھوہ شمبندی کے ساتھ چل رہے تراغ دور ہوں گی اور شمبندھوں میں مدھورتہ آئے گی گھر کی ساب شبھائی اتھوہ ارنے کاریوں میں بھی آپ کی روچی رہے گی بدھی ہارتھی کو بھاگ یا نوکری سے سممندھ پر اتھوہ میں سفلتہ ملے گی لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری زانکاری عوش حاصل کر لیں کیونکہ انوبھر کی کمیشی کام خراب ہو شکتا جی ہاں دوستو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایکشپرٹ کوئی زانکار انشان ہے تو آپ ان کا مارگ دنسن ان کا شلحہ مشوارہ لے سکتی ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہوں گی کوٹ کے شمپتی سممندھ بیباد کسی کی مدیستہ سے حل کرنے کا پریا کریں ان کا سمادھان آپ کو ضرور ملے گا جی ہاں دوستو بزنس کے لیے دیئے گئے نرنے میں شروعات میں کچھ دکھتیں کچھ پریشانیاں آئیں گی لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو نرنتر پریاش کرتے رہنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے کیونکہ ڈر کے آگے زید ہے یہ بات آپ کو اپنے دماغ میں شیٹ کر لینی ہے جی ہاں اب اپی اپیش تلاب کی ہاشیل نہیں ہوگا اس سمئی پروڈیکشن کے شاعت سات ان کی گن وقت پر بھی دھیان دینا آپ کے لیو تمر رہے گا نوکری پیش لوگوں کو ان کی زید کارک شمتہ کی وجہ سے پرموشن مل سکتا ہے جی ہاں دوستو پتی پتنی آپ سی سمبندھوں کے میز چل رہی گلت فہمیوں کا شمع رہتے نوارن کر لیں تو یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا شمع رہتے ان کا نوارن کریں پریم پت سنگ میں نزدکیا بنی رہے جی ہاں دوستو ایک دوسرے کا خاص دھیان رکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس سے آپ کی لبلائی بہت اچھی رہیں گی جی ہاں آج آپ کو کوئی بشیس اپلبد ہی ملنے دوستو شتارے کہتے ہیں کچھ نئے کاموں کی شربات کر سکتے ہیں اپنے کاریوں کو بیوستی تروب شکر کرنا اور کرنا آپ کو وں پتی پتنی کے بیش کچھ سمیش چل رہے گلت فہمیوں کا نیوارن ہوگا اور شمبند میں پونہ مدھورتہ آئے گی پریم شمبند میں بھی پرگاڑ رہے گی لیکن دوستو آپ کو ویارت کے پریم شمبند ہوش دوری بنا کر سلنا ہی اچیت رہے گا جی ہاں دوستو اس کی وجہ سے آپ کے مان سمبان میں کوئی آنچ آ سکتی ہے جتنا ہوش کے بیوہہی تر سمبند ہوش دوری بنا کر رکھیں اور اپنے گھر پر ہی اپنے بچوں کے شاد اپنے پارٹنر کے شاد مات پیتا کے شاد شمع ویتید کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں ہوگے اس کے اپران آپ کے لئے جو سمی ہوں گے یہ سمی کار ستھل پر کسی بھی باہری ویکتی کا ہست آنت رکھ ہونے دے کرم چاریوں کے بیز کچھ بیوادیت استطیاں بنے گی ادھیکاری اور جو ہے سمبانیت لوگوں سے سمپرک استحابید رکھنا بزنس کے لئے فائدے مند رہے گا جی ہاں دوست آپ کو دھیان دینا ہے اتیاد ہرچوں کی بجھ سی ہاتھ تھوڑا تنگ رہے گا ادھار دیے ہوئے پیسے واپش کے لئے پریاش کرتی رہیں آپ کو سفلتا ملے گی دو پہر کے بعد کسی کام کے اٹک جانے سے سنت شبھی کار یوزنا بدن طریقے سے سمپن ہوتے جائیں گے اور آپ اپنے اندر عدبود ارزا محشوش کریں گی یوہ ورگ اپنے بھوش سمبندی گتی ویدھیوں کو لے کر پوری طرح شے گم بھی رہیں گے گھر میں نزدیک سمبندیوں کی آواز جاہی رہے گی اور شادی کے بہت دن ہو گئے ہیں تو آج آپ کے گھر میں کوئی ننہ مہمان کے کلکاری شمبندی صبح سماشار سننے کو مل سکتی ہے جی ہاں دوستوں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ایسی خوش خبری آپ کو ملے گی جس سے پورے آنگن میں دھول بزا کر ناشنا جی ہاں دوستوں یہ بات بلکل ہی صحیح ہے شو پرتی ست شٹی گھونے دوستوں آج آپ کو اپنے کاری کے لیے ویسیز دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ کے ورشت ادھیکاری باری کسی آپ کی پرگتی کو دیکھیں گے جی ہاں دوستوں کیونکہ ابھی ان کی نگاہی آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تن من سے کام کریں آپ کی پرموشن آدھی ہو شکتی ہے جی ہاں وہ آپ کے سمرپن بھاو اور مضبوط نترط کے گنوش پر بھاوید ہوں آج آپ کے تھوڑے ادھیک پری آش آپ کے کیرئر کو ایک کافی سمجھ سے زندگی ایک دھر پر سل رہی ہے کچھ مزیدار بھی نہیں ہو پا رہا ہے جی ہاں دوستو اپنی نیرز زندگی میں کچھ سہاشک گتی بیدی شامل کریں اپنے پشندیدہ پارٹن اصطل پر جا سکتی ہیں یا کہیں بھی باہر گھومنی جائیں مہدپڑ کاموں کو پورا کرنے کے لئے کچھ سمجھ تک خود کو کچھ سمجھ شماج اور نیز گتی بیدی ہو شئی دور کر لیں تاکہ اکاگرطہ شئی کام کر پائیں جی ہاں دوستو تب ہی آپ کو شمی لاب ہوگا اگر آپ شمی پر کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو شمی لاب ضرور ہوگا جی ہاں دوستو دیکھیں دوستو آپ جو چاہتی ہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کی آپ میں سکتی ہے آپ میں ضرور ہے دوشری آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس طرف آپ اپنا دھیان نہ دیں جی ہاں کیونکہ لوگ امرود کھرتی بکتی بھی کہتی ہیں میٹھے ہیں لیکن بعد میں اسے نمک لگا کر کھاتی ہیں جی ہاں دوستو ہم آپ شبیق کو بتانا چاہیں کہ آپ اپنے آت بشواش کا آنند لیں کیونکہ آپ کا کھیل کھیل نے سے پہلے ہی زیتنا مکتائی ہے جی ہاں لوستو اس لیے پورے آت بشواش کے ساتھ کام کریں آپ کو شفلتا ضرور ملے گا لیکن دوستو ضرورت ہے آپ کو اپنے کاموں پر ہی دھیان دینے کی جی ہاں لوستو آنے بارے اگلے 24 گھنٹی آپ کے لئے بہت اچھے ہیں بیوشائی میں کچھ نئے انوبند مل سکتی ہیں زلدباجی کی بزائے گم بیٹ شے اور ساو دھانی سے کام کریں تو آپ کے لئے بہتر رہیں گی نوکری پیش روک اپنے پرموشن سمبندیت کام پلیٹ رکھیں کیونکہ کوئی پریشانی آنے پر ورشت ویکتی کی صلحہ لینا آپ کے لئے ہی اچھت رہے گا جی ہا دوست اس سمئے آپ کو لاپرواہی کرنے سے بس نہ ہوگا سوچائٹی ادھوا شاماجی گتی ویدیوں میں مہت پون لوگوں سے میل زول بڑھیں گی تدھا یہاں سمپرک آپ کے لئے فائدی مند بھی ثابت ہوں گی اگر کوئی payment آدھی فشی ہوئی تھی کہیں پر پیش رکھا ہوا تھا تو آج پریاش کرنے پر وصور ہو شکتی ہے جی ہاں دوست دوست آپ کے لئے جو سمی ہوں گی آپ کے دن چریا کے لئے جو سمی ہوں گی یہ سمی آئی کا کوئی رکا ہوا شاد پر شروع ہو شکتا ہے آپ بدھی مان و ہو شیاری سی شب ہی کام بہترین طریقے سے پورے کر پائیں گے جس میں آپ کو لاب ہو گا بیدھی ارتی برگ بھی بیارت کی باتوں پر دھیان ہٹا بھاوکتہ پر اور ادھارت کی ادھکتہ پر وزہ ہاشل کر لیں کیونکہ ان عادتوں کی وجہ سے آپ اپنی نقشان کر بیٹھیں جی ہاں نیا نبیش کرنے سے پہلے اچھی طرح سے زانس پرطال ضرور کر لیں آپ کے لئے بہتر ہوں گے جی ہاں دوست اگر آپ شیئر مارکٹ میں لوٹی شٹی میں مسوال فنڈ میں کہیں پر بھی آپ دھن نبیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں دوبارہ سوچ بشار کر لیں آپ کے لئے بہتر ہوں گی نہیں تو آگے چل کر آپ کو پریشانی ہو شکتی ہے بیو سائق شتر میں نئی پارٹیوں کے شات بیوہر کرتے سمجھ ساوڈ ہن رہیں اس سمجھ بہت مہنت کی ضرورت ہے جی ہاں راجنی دکت مہت پون لوگوں شے شمپرک بنیں گے وہیں دوستوں انوشیت کاریوں شے دور رہنے کا پریاش کریں آفیس میں اتیاد ہی کار بھر رہے گا لولائی کو لے کیریئر پر بھی پڑے گا اس لئے دوستوں چھوڑی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کا پریاش کریں اور زتنا ہو شکی خوش رہنے کا پریاش کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے اور اس سے من بھی آپ کا شانت رہے گا آج اچھا ویتی اللہ ہونے کی سمبھاونا تو بن رہی ہے لیکن آپ نے خرداری پر تھوڑی سی نظر رکھیں کیونکہ یہی فزل گھرچے آپ کو اپنے جیون میں آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہے تو اتنا دھیان رکھیں خرج ہمیشہ اپنے بزر کی انوشار ہی کریں اگر آپ شادر سے زیادہ پاؤ فیلائیں گے تو ایک دن آپ کو ہاتھ فیلانے کی نوبت آشکتی ہے جی ہاں دوستو اتنا ضرور دھیان رکھئے گا دیکھئے دوستو آپ اپنے پیار کی یاترہ شروع کرنے کے لئے ایک دم تیار ہیں جی ہاں اگر آپ پہلے سے کسی رسطے میں ہیں کسی شمبن میں ہیں تو آپ اپنی بھاو بھنگی ماں کے دوارہ اگر آپ ایک شمبھاوید ساتھی کو ڈھوڑنے کے لئے سماجی روپ شی پوری ترخش تیار ہے آپ کو بدانا چاہیں گے آپ کے پریاش شراحنی ہوں گے اور شیطارے کہتی ہیں آج آپ کی بھاو نائی اُفھان پر رہے گی اور آپ کو خاشا پریشان کرے جی ہاں دوست اپنی بھاو نائوں کے طوفان میں بہہ کر کوئی بھی فیصلہ نہ لیں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں نہیں تو دکت ہوگا اس دھیان کو بانٹ پائیں گے دیکھ دوست آج آپ کارک شیطر میں آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو شکتی ہیں لیکن دوست اپنے سہکرمیوں کی آلوسنا نہ کریں جی ہاں آپ گرہوں کے پرحاب کی وجہ سے تناو اور گشے میں آ سکتی ہیں اور آپ اس کی بھڑاش اپنے سہیوگیوں پر بھی نکال سکتی ہیں جی ہاں دوست اس کی وجہ سے آپ کے کاری ستھالے میں انعوش اور ادھرک تناو پیانا ہوگا اور یہاں تک آپ کے سواستے کو بھی پرحاب کر سکتا ہے اتح اس سے دور رہنے کا پیانش کریں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے جی ہاں دوست جب بھی آپ کو گشہ آتا ہے تو آپ کو مون ورد دھارن کر لینی ہے جی ہاں کیونکہ گشہ تھوڑے سمجھ کے لئے ہی ہوتا ہے اور نقشان بہت بڑا دے کر جاتا ہے گشے میں آپ اپنا نقشان ہی کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی اپنا لاب نہیں کر سکتی ہیں اس لئے دوست گشے سے بسنے کا پریا ش کریں یہ آپ کے لئے اتب ہوں گے دیکھیں دوست بڑے روزگار کے اوشر آج آپ کا انتظار کر رہی ہے جی ہاں دھیان چے اس بارے میں سوچیں سمجھیں اور اس کے پونج شنط شنط کو اپنے یہاں کام پر لگوا شکتی ہی حالان کی آپ اگت نہیں ہے لیکن آپ کے ملی کافی اچ ازتر کی ہیں آپ کے ویتر پان میں بردھی کی سمجھو نہ رہے گی اور آپ کی ویتی استطی بھی مضبوط ہوگی چاہے آپ کسی بھی پد پر ہو لیکن آپ کا جو ہے promotion اس سمجھ ہو شکتا ہے جی ہاں دوستو دیکھئے دوستو کوئی لگاتار پوری وفاداری شاہتہ اور سمردھن سے آپ کے شاد بنا ہوا ہے آج آپ کے پاس عشق بدلہ اتارنے اور اس کا ساتھ نینے کا ایک موقع آئے گا آپ کو اس کا ساتھ دینے میں ایک مشکل استثی سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے جی ہاں پر انتت اس سے آپ کا رسطہ اور بھی زیادہ مضبوط ہی ہوگا جی ہاں دوستو آپ کو دیا اور کرتک گتہ دکھاتے ہوئے بہادر بنے رہنا ہوگا جو کہ آپ کے لئے بہتر ہوں جی ہاں دوستو دیکھئے گرہوں کے استثی ایسی ہے کہ آپ بہت رومانٹک اور بھاونا تمک محسوس کریں گے آپ ابھی تک پیار کے معاملے میں کوئی بھی ضرورت ہونے پر کیبل بول کر ہی کام چلا دیتے رہے ہیں لیکن اب ان ضرورتوں کے لئے خود کو بھی دل سے شمر پیت کرنے کے لئے تیار رہے کچھ کرنے کی آپ کی یہ دلی پکار آپ کو بہت مہت پون سمجھ آئی ہے اور اگر آپ اپنے پریم شمبند کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں تو آپ کو بینا دیر کیے گمبر ہو جانا چاہیے زیہا دوستو یہی آپ کے لئے بہتر دیکھیں دوستو آج آپ کو لگے گا کہ کچھ چیزوں پر آپ کا نینترن نہیں ہے اور ان کی وجہ سے آپ اپنا شرم سریش پردرسن نہیں کر پا رہے ہیں لیکن وشواس رکھیں confidence بنائی رکھیں آپ اماندار اور مہنتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے مالک آپ کی بہوش آپ کی بادھاؤں اور پریشانیوں کو سمجھتے بھی ہیں اس لئے آپ اماندار رہیں اور ہمیشہ کی طرح امانداری سے کام کرتے رہیں آج آپ کو لاب ہوگا اور جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور ملے گا لیکن دوستو آپ کو ضرورت ہے مہنت سے کام کرنے کی جی ہاں مہنت اور پریشنم ایک ایسا چیز ہے جو کہ ان کے بلگوتے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس لئے مہنت سے کبھی مت گھورائیے کبھی مت ڈرئیے آپ کو وہ سبھی چیزیں ملے گا جن کی آپ شپنا دیکھا کرتے ہیں جی ہاں آج آپ کے کیریئر میں شدہار ہوگا اور چھوٹی موٹی جو پریشانیاں تھی کیریئر میں بہت دور ہوں گی کسی کمپنی میں آج آپ زوائن کر سکتے ہیں کسی زوب کو لے کر شاہد ہی ساتھ آج آپ کو نئی زوب لگنے کی سنبھاونا بن رہی ہے اور زو لوگ پہلے سے کوئی نوکری میں ہیں وہ اگر اپنی نوکری میں کوئی بدلاؤ کرنا شاہتی ہیں یا ازتھان پریورتن کو لے کر کوئی بچار آپ کے من میں بہت دنوں شید تھی تو آپ کا بہت سپنا پورا ہو شکتا ہے اور زو لوگ پہلے سے کوئی نوکری میں ہیں وہ اپنے کاموں پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں کیونکہ بوش آج آپ کی کاموں پر بہت اچھے شید دیکھیں گے کیونکہ بوش کی نظریں آپ کے کام پر ہی ہے اس لئے دوستو جتنی محنت سے کام کریں گے جتنی آپ امانداری شک کام کریں گے آپ کو اتنی پرموشن مل سکتی ہے پہلے سے اگر آپ کا کوئی کاری رکا ہوا تھا تو وہاں کاری پورا ہو شکتا ہے پھشا ہوا دھن آج آپ کو مل سکتا ہے جی ہا دوستو آج کا دن آپ کے لیے ویسیس روپ سے اچھا رہنے بالا ہے آپ اپنا کچھ نیا شروع کر سکتی ہیں جی ہا دوستو نئے کاموں کی شروع کر سکتی ہیں کافی سمیشے لینے والا کوئی اپنا ادھورا کام پورا کر سکتی ہیں یا کوئی ایسا کام جسے آپ لمبے سمیشے ٹالتی آ رہے تھے ان کاموں کو آج آپ شروع کر سکتی ہیں آپ کو سفلتہ ملے گی جی ہا اگر آپ کسی سواستی سممندھی پریوزنہ پر کام کر رہے ہیں یا کسی کے وارے میں کچھ نیا شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو امید سے کہیں زیادہ سفلتہ ملنے کی شمحاب بن بن رہی ہے لیکن اپنی پرگتی کا ریکارڈ رکھیں اور کچھ غلط ہونے پر ساودھان تیار رہیں آپ کو ان سمی پریاشو کے لیے بھی پرسنسہ ملے گی لوگ آپ کی تاریف کریں جی ہا دوست لیکن کچھ سنوٹیاں رہیں گی آپ کو چنوٹیوں سے ڈرنا نہیں یہ گھورانا نہیں ہے کیونکہ ڈر کے آگے ہی زید ہے اتنا ضرور دھیان رکھنا ہے جی ہا دوست آپ نے حال فلحال میں دھن خویا ہوا ہے کیونکہ آپ نے بیوی پون طریقے سے زلدی پیشے دینے مارک ترشناؤ والی جو ہے پریوزناؤ میں پیسے لگایا ہے جی جی ہا دوست بدھی ویوی کا استعمال اگر آپ نہیں کریں گے تو پریشانی بڑھے گی انیت آپ اپنی ویدی پریشانیوں میں فن سکتی ہیں آپ کو اپنی نبیش کے نرنے شرن سبز طریقے شیلینے ہیں اور ویسے سگیوکوں کی رائے کے انوشار آگے بڑھنا ہے آپ کی عادت شرف کھالی پریشتی کرن ایوان سمکتی ہوئی چیزوں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جو کی آپ کو پکڑنی ہوگی جی ہاں دوستو دیکھئے دوستو اب سمجھ آگیا ہے کہ اچھے کھان پان کا مہت تو سمجھیں آپ کئی بار چھوٹی بوٹی سماسی سمجھاو جی ہاں دوستو آج آپ کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ آپ کے لئے اپنے سمان سواستے کو بہتر بنانے کے لئے ایک ماتر راستہ کھان پان میں صدھار ہی ہے جی ہاں دوستو اس سے آپ کے زیون کے انیس سوی شتروں میں جی ہاں آج آپ خود کو ایسی ویکتی شے ساتھ پائیں جو آپ کے ساتھ بہت دنوں سے شمع بتانا چاہتا تھا اور کافی سمجھ سے آپ کو آگرشد کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں سمبند کافی گمہیر ہے اور رومانٹک شابط ہو شکتا ہے بہی دوستو آپ کو یہاں بھی چاہیے تھا کہ آج کا دن خاص رہے گا اس کا پورا اپیوگ کرے اور جیسے آپ بلکل ویسے ہی رہیں آج آپ ان پریوزناؤں پر اچھی شربات کریں جن کو آپ نے لمبے سمجھ اپنے تھنڈے بستے میں ڈال دیا تھا جی ہاں دوستو آپ ایک سفل بھویش کے لیے اچھی نیو بیسانے میں بس ایک قدم دور ہیں جی ہاں چیزوں کو آس جو ہے آسان طریقے سے لیں اور بینا سوچ سمجھے کچھ بھی نہ کریں کیونکہ آپ کی ایک عادت ہے بینا سوچ سمجھے کچھ بھی کر دیتے ہیں آگے جل کر پریشان ہو شکتی ہے اپنے کاموں کو کرنے کے لیے دوسروں پر بھروشہ نہ کریں جو اچھی ہے ان بیزانوں کو رکھنے میں آپ زراشی نہ گھبرائیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کاموں کو آج آپ ضرور کریں آپ کو ضرور لاغ ہوگا دوست دوست اگر آپ ان باتوں کا شبہ منگل میں ہو